دوستو لو لگ جانے پر جو سب سے ایفیٹیو ہمیپیتک میڈسین یوز کی جاتی ہے جو نمبر ایف ہمیپیتک میڈسین ہے اس کا نام کلون آئین ہے دوستو اگر کسی کو لو لگ گیا ہے اور ان کے سر پر اگر گرمی بہت زیادہ چڑھ گئی ہے تو دوستو ایسے کنڈیسن میں آپ ہمیپیتک میڈسین دوستو اگر کسی کو لو لگ گیا ہے اور لو لگ جانے کی وجہ سے اگر ان کو چک کر آ رہے ہیں اگر ان کی یاد داست لو کا لگنا جی ہاں دوستو گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آپ کو اگر لو لگ گیا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو لو لگ جانے پر یوز کی جانے والی جو ایفیٹیو ہمیپیتک میڈسین سے ان کی جانکاری ہم آپ لوگوں کو دیں گے اگر آپ کو لو لگ گیا ہے یا لو سے بچنا چاہتے ہیں تو دونوں کنڈیسن میں آپ ان ہمیپیتک میڈسین کا یوز کر کے لو لگنے سے بچ سکتے ہیں یا لو لگ گیا ہے تو آپ کو آرام لگ جائے گا تو نمسکار دوستو میں ڈوکٹر ستہارت اور آپ سبھی لوگوں کا ہمارے چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آپ کے لیے ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی سمسیا ہے کوئی بیماری ہے کوئی پریسانی ہے آپ لوگ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں کمنٹ کا جواب آپ کو ضرور دوں گا اور دوستو اگر آپ چاہیں تو میری ڈیلی کی لائیو کلینک جو میں اسی یوٹیوب چینل پر رات کو ٹھیک سارے نو بجے سے کرتا ہوں آپ میرے لائیو کلینک میں جوڑ سکتے ہیں لائیو چیٹ کے مادہم سے اپنی بیماری کے بارے میں اپنی سمسیاں کے بارے میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھ سے اس سمسیاں کا سمدھان کون سکتے ہیں بلکل فری میں جس کا کوئی ویچارج نہیں ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لو لگ جانے پر آپ کون کونسی ہومیپیتھک میڈسین کا یوز کر کے لو سے بوجھ سکتے ہیں دوستو لو لگ جانے پر جو سب سے ایفیٹیو ہومیپیتھک میڈسین یوز کی جاتی ہے جو نمبر ایک ہومیپیتھک میڈسین ہے اس کا نام گلو نائن ہے اور دوستو گلو نائن کو آپ کو 30 کی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے دوستو اگر کسی کو لو لگ گیا ہے دوستو ایسے کنڈیسن میں آپ ہومیپیتھک میڈسین یوز کریں گے تو لو لگ جانے پر ان کی بوڈی میں جو سمٹم جو لکھن آ رہے ہیں اس میں آرام لگ جائے گا دوستو اگر کسی کو لو لگ گیا ہے اور ان کے سر پر اگر گرمی بہت زیادہ چڑ گئی ہے تو دوستو ایسے کنڈیسن میں آپ ہومیپیتھک میڈسین ایکو نائٹ کا یوز کریں گے ایکو نائٹ 30 کی پوٹنسی میں آپ دو بون کر کے آپ لگ پر پانچ پانچ منٹ کے انتر پر چار سے بانچ بار یوز کروائیں گے اس کے بعد آپ ایکو نائٹ کو دوسرے دن سے دو بون صبح دو بون دو بھر میں دو بون رات کو یوز کریں گے تو لو لگ جانے کی وجہ سے جو دکت آپ کو ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اگر کسی کو لو لگ گیا ہے اور لو لگ جانے کی وجہ سے اگر ان کو چکر آ رہے ہیں بے ہوس پیسنٹ اگر بے ہوس تک ہو جا رہا ہے اور اگر ان کی یاد شکتی یعنی کی یاد آست اگر دیرے دیرے کر کے کمجور بڑھتی جا رہی ہے شریر میں اگر تھکاوٹسی بنتی جا رہی ہے تو دوستوں اسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ہومیپیتھک میٹسین لیکیسز کو دے کر کے دوستوں لیکیسز آپ 30 کی پوٹینسی میں دو بون صبح دو بون دو بھر میں دو بون رات کو اگر دیں گے تو جو لول لگ جانے کی وجہ سے جو ان کو یاد کی شکتی کمجور ہو رہی ہے یعنی کی آتاست کمجور بڑھتی جا رہی ہے چکر آ رہی ہے یا پیسٹنٹ بہہوس ہو جا رہا ہے شریر میں جو تھکاوٹسی بن رہی ہے دوستوں لیکیسز اسے ٹھیک کر دے گی لیکیسز 30 کا ٹیڈیس اگر آپ یوز کریں گے تو بون کر کے تو آرام جرور لگ جائے گا دوستوں اگر کسی کو لول لگ گیا ہے اور لول لگ جانے کی وجہ سے اگر ان کی میموری کیپسٹی ختم ہو گئی ہے باقی سب ٹھیک ہے لیکن صرف میموری کیپسٹی ہی ختم ہو گئی ہے تو دوستوں ایسی کنڈیسن میں آپ یہ کو ہمیپیتھک میڈسین اینہ کارڈیم دوستوں اینہ کارڈیم آپ سکس یکس کی پوٹنسی میں چار گولی صوبہ چار گولی دو بہر میں چار گولی رات کو اگر یوز کریں گے تو جو لول لگ جانے کی وجہ سے جو یاد سکتی کمجور ہو گئی ہے میموری کیپسٹی جو ختم ہوتی جا رہی ہے دوستوں یہ ٹھیک ہو جائے گا دوستوں اگر کسی کو لول لگ گیا ہے لول لگ جانے کی وجہ سے اگر بولی کا ٹیپریچر بہت زیادہ ہو گیا ہے یعنی کی فیور اگر آ رہا ہے اور اگر آپ کا آنکھ اور چہرہ بلکل تم تم آیا ہوا ہے بلکل اگر لال سا ہو گیا ہے آپ کی آنکھوں میں اگر لالیمہ چھا گئی ہے جو دوستوں ایسی کنڈیسن میں آپ فامیپیتھک میرسین بیلیڈونا کا یوز کریں گے بیلیڈونا یا ٹھرڈی کی پوٹنسی میں یوز کریں گے تو جو لول لگ آنے کی وجہ سے آپ کو جو شریر میں بہت زیادہ در ہو رہا ہے جو آپ کو فیور آ گیا ہے جو آپ کا چہرہ بلکل لال ہو گیا ہے آنکھیں بولیڈیم ریڈیس ہو گئی ہیں دوستوں یہ ٹھیک ہو جائے گا دوستوں اگر آپ بیلیڈونا ٹھرڈی یوز کریں گے تو آپ دو بون صبح دو بون دو پہ میں دو بود رات کو یوز کریں گے یعنی کی پینا ہے اور اگر آپ ٹو ہنڈر کی پوٹنسی میں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو دو بون صبح اور دو بود شام کو یوز کرنا ہے دوستوں بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہوتی ہے بلکلونا اس طرح کے سیمٹمز کے لیے ہیں دوستوں اگر کسی کو لول لگ جانے کی وجہ سے اگر نید بہت زیادہ آ رہی ہے پیسنٹ ہمیشہ اگر سوتا ہی رہتا ہے تو دوستوں ایسے کنڈیسن میں آپ ایک ہمیپیتھک میڈیسن جلسیمی ایم جی ہاں دوستوں جلسیمی ایم تھرٹی کا یوز آپ اس دسا میں کریں گے اس کنڈیسن میں کریں گے کہ جب کسی پیسنٹ کو اگر لول لگ گیا ہے اور لول لگ جانے کی وجہ سے اگر ان کو نید بہت زیادہ آ رہی ہے تو دوستوں ایسے کنڈیسن میں آپ جلسیمی ایم تھرٹی کی دو ربوند صبح دوchied ایسے کنڈ پھر میں دو بوند رات کو اگر یوز کریں glory گے تو جو بہت زیادہ نید آ رہی ہے تو دوستوں یہ ٹھیک ہو جائے کی دوستوں جلسیمی ایم کنڈ ٹھیک نید آنے پر یوز کیجانے والی دوہ ہے یگر کسی کو بہت زیادہ نید آتی ہے تو اب جلسی ایم تھرٹی کا یوز کریں گے جو لول لگ جانے پر جو بہت زیادہ نید آ رہی ہے تو دوستوں وہ ٹھیک ہو جائے گا دوستوں اگر کسی کو لُو لگ جانے کی وجہ سے اگر سردرد کی سمجھتیاں ہو گئی ہے اور سردرد ٹھیک نہیں ہوگا ہے یعنی کہ سردرد اگر پرانہ ہو گیا ہے کس کی وجہ سے لوں لگ جانے کی وجہ سے ہے اگر لوں لگ جانے کی وجہ سے سردرد بہت پرانہ ہو گیا ہے دوستوں ایسے کنڈیسن میں آپ ایک ہومیپیتھک میرسین نیٹرم کار پر ایکس کی پورٹنسی میں چار گولی صبح چار گولی دو پہر میں چار گولی رات کو چوسیں گے تو جو بہت غرانہ صدرت آپ کو بن گیا ہے لو لگ جانے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا دوستوں آج ہم نے آپ لوگوں کو لو لگ جانے پر یوز کی جانے والے جو سب سے ٹاپ گریٹ کی میڈسین سے اس کی جانکاری میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے دوستوں آسا کرتا ہوں کہ میرے دورہ دیگے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستوں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک جنوب کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر ابھی نئے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو دوستوں آپ اس چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں میں ہومی بہتی سے ریلیٹڈ ایسے ہی نولیز ویڈیوز میں لیاتے رہتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں کو ہیلتھ ٹپس بھی دیتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستوں تینکیو سو مچ اور گوڈ بائی ایسے نائش ٹی